کیا اس طرح کی دکت آپ کو بھی آ رہی ہے جیسے یہ ٹیلی میں نے اوپن کیا ہے جرہ دیکھیں یہاں پر جب بھی آپ ایکسپٹ کرانے جاتے ہیں تو آپ کو یہ دکت آتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا where the date cannot be below the financial year beginning date 31 مالز دو جاتے ہیں اب آپ بہت پرابلم میں پس جاتے ہیں جبکہ آپ beginner as a beginner کام کرتے ہیں بہت زیادہ دکت پیش آتی ہے اس طرح کے condition میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ایکسپٹ ہو رہا ہے آپ جا کر کے financial year check کرنا شروع کرتے ہیں پہلے آپ یہاں سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں financial year check کرتے ہیں اور جیسے financial year پہ جاتے ہیں تو financial year تو آپ کو اگرم صحیح ملتا ہے تب آپ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی کیا گلتی ہو گئی کہاں گلتی ہو گئی تو پھر کیا کرتے ہیں پھر یہاں سے چلتے ہیں پھر یہاں پر جو بھی supplier کا invoice number ہے وہ دے کر کے پھر آپ entry pass کرانا شروع کرتے ہیں یہ لیجئے جا گئے اور یہاں پر شگر جو بھی تھا وہ لے کر کے اور یہاں quantity جو بھی ہے وہ ڈال کر کے اور پھر یہاں قیمت اس کی ڈال دیتے ہیں جیسے مالکہ اس بار different رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ accept کراتے ہیں اس بار تو ہو جائے گا ہو جائے گا نا اس بار ہو جائے گا لیکن اس بار بھی یہ دکت آ جائے گی تو پھر کیا کریں گے یہاں یہ دکت کیوں آ رہی ہے لیکن ستہادھار سی بات ہے آپ نے company بناتے وقت دھیان نہیں دیا company بناتے وقت کیا نے دھیان دیا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو company quarter کرنا ہے company quarter کرنے کے لیے tally ERP9 میں alt F3 اگر tally prime ہوتا تو thally F3 لیکن یہاں پر alt F3 کر دیا اب یہاں سے کیا کرنا ہے company quarter کرنا ہے company کے alter پر جائیے یہاں سے آگا ہے یہ آگا ہے یہاں پر آنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر جرا آئیے یہ جو دیا ہے نا یہ دیکھئے books beginning from دیکھ رہا ہے یہاں پر 31-32-24 دیا گیا یعنی کہ آپ کا کام 31-32-24 سے شروع ہو رہا ہے کیا مطلب ہے اس کا ہمارا کام financial year شروع ہونے کے last date پر تھوڑی نہ ہو financial year جب ختم ہوگا تب تھوڑی کام شروع ہوگا اس date پر تو financial year ختم ہو رہا ہے تو یہ گلتی ہو گئی ہے تو یہاں پر جو بھی آپ کی date ہوتی ہو جیسے suppose کیجئے دو ماہی کو آپ کا کام شروع ہوا تو دو پانچ 2023 کر دیجئے یہاں پر یہ سب چلے گا ٹھیک ہے enter کریئے اس کو accept کرائی اور اسی entry کو پاس کرنے کی کوشش کیجئے جو ابھی ہم نے کیا تھا ایک بار چیک کرتے ہیں اب entry پاس کر پا رہا ہے یعنی چیک کریں تو یہاں supplier کا invest number جو تھا وہ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اور supplier party کا لیزر آ جائے گا اور پھر یہاں purchase account آ جائے گا پھر یہاں sugar ٹھیک ہے دیل مسالہ جو بھی آپ کا ہے وہ یہاں پہ ڈال دیجئے 50 کلو چیننی ہے اور یہاں پہ یہاں کر کے اب accept کرانے کوشش کرتے دیکھتے accept ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اب لیجئے ابھی بھی آپ کو دکھت ہے یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے the date cannot be below the financial year اب کہہ رہا ہے کہ date جو ہے financial year سے below نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ 2 مہی 2030 ڈالا گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ the date cannot be below the financial year ٹھیک ہے ابھی یہاں پر بھی دکھت آ رہی ہے تو ابھی کیوں دکھت آ گئی اس کو بھی سوچنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایسے condition میں پھر confusion بھرکرا تو دیکھئے پھر اس کا سمدھان کرتا ہوں دیکھئے کیسے alt f2 کریے تو یہاں پر کب سے شروع ہوا ہے 1,4,2023 سے شروع ہوا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے نا اور 31,3,2024 کو ختم ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں control لے کریے اس کو save کریے اب پھر واپس آتے ہیں کہاں پہ جب ہم یہاں پہ purchase کی entry pass کرنے جا رہے ہیں تو 1,4,2023 دیا ہے اب یہ ہمارا کام کب سے شروع ہو رہا تھا پھر واپس سیلتے ہیں کہاں پہ company کو ہاں 2,5 سے شروع ہوا تھا جس کے ویسے ایسا ہو رہا ہے تو company آپ کو اگر دیکھنا ہو تو آپ company کو alter کر کے پھر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے alt f3 press کیجئے اور company کو alter کر لیجئے یہاں سے یہ alter پہ آئے اور یہ یہاں پہ دیکھئے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے یہاں پر دیکھئے 2,5,2023 تو ہم کو 2,5,2023 ہی date پہلے رکھنی ہے ٹھیک ہے بات کا تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن لیکن شروعات کہاں سے ہوگی 2,5,2023 تو یہاں سے وی press کیجئے اور یہاں f2 کر کے date change کیجئے 2,5,2023 یہ آپ کو رکھنا ہے enter کریے اور یہاں supplier کا invoice number ڈالیے enter کریے enter کریے اور یہاں پر کیا کرنا ہے sugar اپ لے لیجئے آپ دیکھیں اب کیسے نہیں accept ہوتا ہے ایسا سم ہو ہی نہیں ہے کہ accept نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آگئے اور یہاں پر sugar کا laser لگائیے اور یہاں پر جتنا sugar بیچنا ہو اتنا بیچ دیجئے ٹھیک ہے اس پر 200 روپیہ کا rate لگائیں ٹھیک ہے مہاگائی بڑھ گئی تو یہ ہو گیا enter کریے باقی gst اگر آپ نے activate کر رکھا ہے تو پھر لگا دیجئے خلال gst وغیرہ کا تو یہ ویڈیو ہی نہیں ہے اس ویڈیو میں gst کی بات نہیں کرنی ہے تو یہ accept ہو گیا اب یہ accept ہو گیا آپ یہ report دیکھنی ہے کہاں جا کے دکھائیں گے یہاں سے دو بار deep press کریں گے اور یہاں سے enter کریں گے اور یہاں سے alt p کر لیں گے آپ کی report بھی دیکھ جائے گی enter کریں گے یہ آپ کی report ہے invoice ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ invoice generate ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ total بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو i hope کے بات سمجھ میں آئی ہوگی clear ہے